مائی ڈیئر فینڈز کیسے ہیں آپ لوگ آج ہم لوگ بات کرتے ہیں ڈس انفیکشن آب ڈا ڈائلشیس مشین ڈائلشیس ٹرمینیٹ کرنے کے بعد جب ہم مشین کو ڈس انفیکشن موڈ یا کلیننگ موڈ میں ڈالتے ہیں تو وہاں پر بہت سارے آپشنز آتے ہیں الگ الگ مشینوں میں الگ الگ طرح کی آپشنز آتے ہیں تو کون سا آپشن کب چوز کرنا ہے اس کو سمجھنے کے لیے جو ٹرم دیئے گئے ہیں ان ٹرم کو سمجھنا زیادہ ضروری ہے کیونکہ تب ہی سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں کب کون سا ڈس انفیکشن دینا ہے دیکھیں پہلا جو ٹرم ہے وہ ہے رنس کا رنس کا مطلب ہوتا ہے فلشنگ دا انٹرنل ہائیڈولکس آب دا ڈائلشیس مشین ویت آرو واتر ڈائلشیس مشین کا جو انٹرنل ہائیڈولکس پارٹ ہے جہاں پر ڈائلشیس ٹرن کرتا ہے ان کو سمپل سا فلش کر دینا اس کو بولتے ہیں رنس کرنا دوسرا ٹرم جو ڈس انفیکشن میں یوز ہوتا ہے وہ ہوتا ہے ڈی اسکیلینڈ کا ڈی اسکیلینڈ کا مطلب ہوتا ہے ریموال آف کیلسیفیکیشن اور پریسپیٹیڈ فارم ویدین دا انٹرنل ہائیڈولکس آب دا ڈائلشیس مشین ڈائلشیس مشین کا جو انٹرنل ہائیڈولکس ہوتا ہے وہاں پر پریسپیٹیڈ بن جاتا ہے کیلشیم کا اس کیلشیم کو ریموو کرنے کے پروسس کو بولتے ہیں ڈیکیلسیفیکیشن اس کے لئے ہم جو کیمیکل یوز کرتے ہیں وہ یوز کرتے ہیں سائٹ ایسیڈ تھرڈ ہے ہیٹ ڈس انفیکشن دیکھیں ہیٹ ڈس انفیکشن کا مطلب ہوتا ہے ڈسٹرکشن آف دا پیتھوجینک ایڈ ادھر کائنڈ آف مایکرو آرگینز بائی تھرمل میلز یعنی آپ جو بھی مایکرو آرگینزم ہیں ان کو تھرمل کے ذریعے سے یا ہیٹ کے ذریعے سے اگر آپ کیل کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں ہیٹ ڈس انفیکشن نیکس جو ٹرم ہے وہ ہے کیمیکل ڈس انفیکشن دیکھیں کیمیکل ڈس انفیکشن بھی وہی ہے کہ آپ کسی مایکرو آرگینزم کو اگر کیمیکل کے ذریعے سے کیل کرتے ہیں تو اس کو بولتے ہیں کیمیکل ڈس انفیکشن اس کے لئے ہم نارملی جو کیمکل یوز کرتے ہیں وہ ہائپوکلورائٹ کا یوز کرتے ہیں نیکسٹ ہے ڈیسکیلنٹ ویٹ ڈیسنفیکشن یعنی یہاں پر ڈیسکیلنٹ کا اور ہیٹ ڈیسنفیکشن کا کومبینیشن ہوتا ہے یہاں پر آپ کیلچیم پریسپٹیٹ کو ریموو کرتے ہیں سائٹک ایسیڈ سے اور ساتھ ہی ساتھ ہیٹ ڈیسنفیکشن سے آپ مایکرو آرگنزم کو بھی کلی کرتے ہیں اگر آپ یہ آپشن سمجھ گئے تو آپ آسانی سے خود چوز کر سکتے ہیں کہ کب آپ کو کون سا ڈیسنفیکشن موڈ آن کرنا ہے اگر آپ کی سمجھ میں نہیں آرہا تو مجھے بتائیے گا میں پھر سے اس پر ویڈیو بنا دوں گا کہ کب آپ کون سا ڈیسنفیکشن ہوتا ہے ہوتا ہے